ہلو دوستو کھیمپور ریپیئر یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس میں یہ ایک بارہ وولٹ ڈی سی موٹر ہے اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں دوستو یہ موٹر اب سے کچھ سال پہلے اس موٹر کا یوز ہوتا تھا سی ڈی اور ڈی وی ڈی میں لیکن ابھی تو فیلحال وہ نہیں چلتی ہیں اب اس موٹر کو اور بھی کئی جگہ پر اس کا یوز کیا جاتا ہے میرے پاس بھی آج یہ موٹر ریپیئر کے لیے آئی ہے اور مین پرابلم جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کے وائر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اور بلیک دونوں وائر ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ گئے ہیں اس کے آج ہم کنیکشن کریں گے اور اس کے کنیکشن آپ خود کیسے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو پر دوستو بنے رہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلی جو پرابلم آتی ہے دوستو وہ آتی ہے اس کو اوپن کرنے کی تو اس کو اوپن کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پر یہ چار جگہ اس کے لوگ لگے ہیں جو کہ اس کی بوڈی کو دبا کر ہی لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان چار لوگ کو ہٹانا ہے یا تو آپ اسکرو ڈائیور کی مدد سے بھی انہیں کر سکتے ہیں تھوڑا سا باہر کو یا پھر آپ پلاس سے بھی کر سکتے ہیں میں فیلار یہاں پر کیا کروں گا اس طرح کی ایک کانتی لے لیتا ہوں اور اس سے دیکھتا ہوں اس کو الگ کرنے کی ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے یہ بہت ہی آسانی سے اس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی بوڈی ہوتی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو آرام آرام سے کریں گے تو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس والے کو بھی کر لیتے ہیں سیم اسی طرح سے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تین لوگ جو ہیں ان کو سیدھا کر لیا ہے ابھی میں اس کو بھی یہاں پر کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چاروں اس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے کر دیا ہے سیدھا میں کاتھی کو فیلال ہٹ آتا ہوں اور یہاں پر جب ہم اس کو اوپن کریں گے میں اس کو اوپن بھی کر لیتا ہوں اب تو یہ ہماری الگ ہو گئی ہے بہت ہی آسانی سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر تو ہماری فریش ہے سیلال کوئی دکت نہیں ہے جلیوی بھی نہیں ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سائیڈ میں اس طرف کو پتی ہے اور دوسری سائیڈ میں اس طرف کو ٹھیک ہے دونوں طرف اس میں پتیاں لگی ہیں خراب نہیں ہیں ہم سب سے پہلے ادھر اور ادھر وائل لگائیں گے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا یہاں پر پاس کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے بلیک وائر کو لگا دیا اس سائیڈ میں ہم ریڈ وائر کو بھی یہاں پر ہم لگانے والے ہیں دونوں وائر کو اچھی طرح سے لگا دیا ہے دیکھئے دوستو کتنے اچھے سے ہم نے یہاں پر کنیکشن کر دیئے ہیں اب ہمیں سیمپل ہی موٹر کو بند کرنا ہے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ موٹر آپ کو کلوک وائس ہی گھومانا ہے جس سے کہ اس کی پتیاں اگر تھوڑی تیڑی بھی ہو جائیں تو وہ موٹر بند کرنے کے بعد سیدھی ہو جائیں بڑے ہی آرام سے ٹھیک ہے فیلحال میں اس کا جو پلاسٹک ہے اوپر کا یہ بھی کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی وائر بڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ وائر اس میں نہ نکلے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں کو وائر کو نکالنا ہے ٹھیک ہے ہماری موٹر اچھی طرح سے بند ہو گئی ہے اب بھی دوستو ہم اس کو بعد کو یہاں پر دبائیں گے پہلے ہم اس کو ایک بار چیک کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو دوستو میں سب سے پہلے یہاں پر ایک پنکھڑی لگا لیتا ہوں اب دوستو جب ہماری موٹر چلے گی clock voice تو آپ کو یہاں پر موٹر چلتی بھی دکھ جائے گی ٹھیک ہے موٹر یہاں رکھ لی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک اس ٹپ ہے 12V کی اور یہ اس ٹپ سیدھی ہی بیٹری سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو adapter سے بھی اس کو آپ use کر کے چلا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائر میں نے لگائی ہے دوسری وائر میں direct ہاتھ سے لگاؤں گا موٹر کو پکڑنے کے بعد نہیں تو موٹر ہماری جو ہے وہ گر جائے گی تیز چلے گی تو ٹھیک ہے تو یہاں پر جب میں اس وائر کو لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر ہماری کتنی تیز چل رہی ہے موٹر ہماری ٹھیک ہو گئی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی موٹر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی موٹر کی وائرنگ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ریپیر کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکس فور بوچنگ